اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اور دوستوں آپ سب کی دعاوں کی وجہ سے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو کافی ٹائم بات میں کالیج میں آئی ہوں وہ بھی مارکشیٹ لینے کے لیے تو سوچا چھوٹا سا بلوگ ریکارڈ کر لیا جائے اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اس بلکل بھی مت کیجئے گا تو میں اپنی فرینڈ کے ساتھ آئی ہوں دو فرینڈز اور آئیں گی لیکن ابھی تو ہم آئے بھی مارکشیٹ لیتے ہیں ہم لوگ آگے چل کے سر سے تو یہاں پر پیپر تو بہت اچھے ہوئے تھے میرے میں اپنی فرینڈز کے ساتھ آئی ہوں پیپر تو بہت اچھے ہوئے تھے انشاءاللہ ریزلٹ پر اچھا آئے گا تو ہم یہی بات کر رہیتے ہیں کہ اس کا ای گریڈ آتا ہے پی بی گریڈ اس بار تو ویسے بھی کرونا کی وجہ سے اچھی لڑکیوں کے بھی رینک گر چکے ہیں تو یہاں پر میرا ای گریڈ آیا ماشاءاللہ پیپر بہت اچھے گئے تھے اس لیے ای گریڈ آیا ہے تو پارٹی مجھے دینی پڑے گی تو یہاں پر میں سب سے زیادہ خوش ہوں تو چلتے ہیں کینٹین کی طرف اور دیکھ سکتے ہیں ہاں پر لڑکیں بیڈ بول کھیلتے ہیں اور ابھی بھی پرینڈ میری آئی نہیں اس کا ویٹ کر رہے ہیں ہم میرا ای گریڈ آیا ہے تو چلو چلو کھا پی لیتے ہیں میری فرینڈ کا بھی ای گریڈ آیا اور میرا بھی تو آج ٹریٹ میں دوں گی اور نیکس ٹائم میری فرینڈ دے گی تو اب ہم بکم کے ایڈمیشن کے لیے بھی یہاں سے معلوم کریں گے لیکن رش بہت زیادہ تا لڑکیوں کا تو پہلے ہم نے سوچا کچھ کھا لیتے ہیں ابھی فرینڈز بھی آجیں اور تو ابھی کی ٹریٹ تو میں دے رہی ہوں نیکس ٹائم میری فرینڈ دے گی تو آج چکیوں میں کینٹین میں اب یہاں سے کچھ لیتے ہیں تو تھوڑا رش کم ہو جائے تو فی بے کوم کے ایڈمیشن کے لیے بھی یہاں سے معلوم کریں گے تو میری فرینڈز آ چکی تھی تو ہم نے یہاں پر چیزیں لے لی ہیں کانے پینے کی جس کا جو دل کرا اس نے وہ لے لیا پر پیٹیز پرگیرہ میں بلکل بھی نہیں کھاتی تو باہر کے پیٹیز بلکل بھی پسند نہیں ہے تو میری فرینڈز نے لیے تھے ہاں پر چیزیں لے لیتی اور چیزیں لے لیتی پیٹیزیں لے لیتی ہیں کیونکہ میں ناشتا کر کے تو بلکل بھی نہیں گئی تھی بھولتی لگی تھی موچھے سوڑی میں لے ٹھوڑی تھی صبح میری فرینڈز آئی دس بجے کاری پھر میں ریڈی ہوئی گیارہ بجے ہم کالیج میں آ چکے تھے ہم کمبائن سٹیڈی کرتے ہیں بیٹھ کر کبھی میرے گھر پر آ جاتی ہیں میری فرینڈز ساری میں چلے جاتی ہوں یا ہم موبائل میں کر لیتے ہیں کمبائن سٹیڈی ہم پھر ہی ہو چکے تھے ہم نے سوچا ٹیچر سے معلوم کر لیتے ہیں ٹو ٹیچرز پیچھے بیٹھی میں ہیں وہاں پر تو ابھی بھی رش لگا ہوئے ٹو ٹیچر سے بھی معلوم کیا ہے بیکم کے ایڈمیشن ٹیچرز بتا رہی تھیں کہ پانچ ساری کو بیٹھا پھر معلوم کر لینا آکے تو ہم پانچ ساری کو پھر آئیں گے تو یہاں سے میں کنٹینیو سٹیڈی کروں گی دگری کالیج سے کیونکہ یونیورسٹی کی اجازت نہیں ہے گھر والوں کی طرف سے تو ہم یہاں سے کنٹینیو سٹیڈی کریں گے میں اور میری فرینڈز ہم پانچ فرینڈز کا گروپ ہے تو ہم یہاں سے کنٹینیو کریں گے سٹیڈی تو یہاں پر ہم ٹک ٹک بنا رہے تھے اور ہم نے پولین جوائے کیا دیکھ سکتے ہیں تو میں نے سوچا اس کو بھی چھوٹے سے بلوگ میں ریکارڈ کر لیتے ہیں چھوٹی موٹی شرارتیں تو یہ جگہ دیکھ سکتے ہیں کتنے خوبصورت لگ رہی ہے میں اندر سے بھی دکھاتے ہوں آپ لوگوں کو بہت اچھا ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے اس جگہ کو دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ ایک دوسرے کو اللہ پس بھول رہے تھے کافی ٹائم بات ملیتے ہیں ہم فرینڈز میں تو بہت انجوائی کیا بہت مزا کیا دوستان کے ساتھ تو پانچ تاری کو پھر آ کے معلوم کریں گے ہم دیکھوم کے ایڈمیشن کے لیے آپ گھر چلتے ہیں چھوٹی کا بھی ٹائم ہو چکا ہے تو یہاں پہ لڑکیں بھی ہیں کافی ساری اور شوہر بھی بہت زیادہ ہو رہا تھا سب لڑکیں مانس بھی لگائیں تو اپنے گھر چلتے ہیں تو یہاں پہ بہت زیادہ تھگ گئے ہیں آپ برکشہ کروائیں گے تو دوستو آئی ہو کہ میرا چھوٹا سب لوگ آپ نے ان کو بہت اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگائے تو میرا چینل کو سسکرائب کریں میری ویڈیوز کو لائک کریں اب ملتے ہیں نیکسٹ بلوگ میں تب تک کیلئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ